موسیقی یا جو بھی ان کا ایشو ہوتا ہے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ تو بہت سارے میسیجز مجھے انسٹاگرام پر روز ملتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس جن کا واقعی کوئی سیریس ایشو ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ بہت زیادہ میسیجز آ جانے کی وجہ سے ان کو ریپلائی نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو نیچے سکرین پر آپ کو میرا ویٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا جہاں پر واقعی اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہے جو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے اور آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا لیکن کچھ چارجز ہیں جو آپ کو پی کرنے پڑیں گے اس کے بعد آپ مجھ سے بات کر سکیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جو وہ ایشو ہوگا اس کو سالو کرا دیا جائے کر دیا جائے تو اس نمبر پر آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا بھی ٹائم بچے گا اور میرا بھی ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلاس ٹین کا جو ریزلٹ آیا ہے اس حوالے سے میں ویڈیوز بنانا شروع کرنے لگا ہوں احتجاجی ویڈیوز بنانا شروع کرنے لگا ہوں بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کے حوالے سے ویڈیوز بنانی جانی چاہیے احتجاج کیا جانا چاہیے اور یہ ڈیمارٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ سے جو ہمارے فیڈرل ایڈوکیشن مسٹر صاحب ہیں ان سے بھی اور جو ہمارے وزیر تعلیم پنجاب ہیں مرادرہ صاحب ان سے بھی کہ ٹین کلاس کے ریزلٹ کے حوالے سے فل فور انکوائری کروائی جائے اور جو رشوت کا کلچر ہے جو سفارش کا کلچر ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایسے افراد جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے بہت سارے بچوں نے اپنے ریزلٹ کارڈ مجھے بیجے ہیں بہت سارے بچوں نے اپنا ریزلٹ مجھے بیجا ہے اور یہ بتایا کہ ان کے ساتھ بہت نائنصافی کی گئی ہے اور بہت سارے بچوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے لیکن ریزلٹ اچھا جاری نہیں کیا گیا اور حکومت کو چاہیے کہ جو اب ری چیکنگ ہو رہی ہے پیپرز کی اس دوران منیٹرنگ کی جائے اور جو بورڈ کے ایررز ہیں ان کو سامنے لا کر ان کو دیکھتے ہوئے ان افراد کی خلاف کاروائی کی جائے جو ان میں ملوث ہیں داکہ بچوں کو ریلیف دیا جا سکے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے ففٹی تھری تھاوزن بچے پنجاب بھر میں فیل ہوئے ہیں جو کہ ایسا ریزلٹ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا جو کہ بہت سارے سٹوڈنٹس کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہے سٹوڈنٹس بڑی تعداد میں اس کی وجہ سے پریشان ہے اور فیل فور اس پر ایکشن لیا جانا چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے اور اس کا آغاز جو ہے وہ لاہور بورڈ سے کیا جائے گا جہاں ہم اپنا پر امن احتجاج جو ہے اس کو کرنے کا حق رکھتے ہیں اس حوالے سے جیسے جیسے اب میں ویڈیوز بناوں گا میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا اور ہم یہ مطالبہ پر زور مطالبہ جو ہے کرتے رہیں گے کہ ٹین کلاس کا جو ریزلٹ ہے فیل فور اس کی ریچیکنگ کی جائے اس حوالے سے ویڈیوز میں بنانے لگاؤں تو آپ نے دیکھنی ہیں اور مجھے بتانا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان کا جو بڑا تعلیمی بورڈ ہے فیڈرل بورڈ اس کی جانب سے کلاس 11 کا جو ریزلٹ ہے اس کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جو اس وقت میرے پاس موجود ہے سنوار والے دن 5 ستمبر 2022 کو 11 بجے آپ کا جو ریزلٹ ہے آپ کی افیشل ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا آپ فواقی تعلیمی بورڈ سے جتنے بھی بچوں نے کلاس 11 کے ایگزیمز دیئے تھے ان کا ریزلٹ پانچ ستمبر 2022 کو جاری کر دیا جائے گا یہ بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے نوٹیفکیشن آپ کو اپنی سکرین پر بھی نظر آ جائے گا تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا زیادہ زیادہ شیئر کرنا نہیں بولنا اور مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کلاس ٹین کے حوالے سے کیسی ویڈیوز بنانی چاہیے اور کیا احتجاج کیا جانا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے تو کمنٹس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ